اسلام علیکم ناظرین کہ اس پورے سلسلے میں ایک دوسراہت یہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئے کے جو بانی ہیں خان صاحب ان سے بات نہیں کروائی جاری ان کے لوگوں کی وہ کہہ رہے ہیں ان کی صحت کو لے کر ان کے جان کو لے کر ہمیں شدی جو ہیں وہ خچات لاحق ہیں کہ وہ آیا خیریت سے ہیں بھی یا نہیں اور اگر ہم نے کوئی مشاورت کرنی ہے اپنی پارٹی سے یا اپنے پارٹی لیول کے حوالے سے کوئی مسابدہ ہم نے دینا ہے تو وہ ہم نے دینا بھی انہی کی مشاورت سے ہے تو یہ بیرسٹر گوھر صاحب جن کو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے بات تو کرائی جائے اس کے بعد ہی ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی پروپوزلز دے پائیں گے جب تک ہماری ان سے بات نہیں ہوگی تو ہم اس خود کس طرح سے کوئی پروپوزلز دیتے ہیں بات تو سننے میں یہ خاصی لیجٹیمنٹ لگ رہی ہے لیکن پی ٹی آئے کی طرف جو دوسری طرف کی تنقید پی ٹی آئے کی اوپر کی جاری ہے وہ یہ کی جاری ہے کہ جب بھی ہم لوگ ملاقات کر جاتے ہیں خان صاحب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو ملاقاتوں کے حوالے سے خاصا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے سنس ہیز ان پریزن ان کو کیونکہ جیل میں بھی اب تقریباً سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے تو ان کی ملاقاتیں تو رشتہ داروں سے وکلا سے اپنے پارٹی کے ممبران سے سب سے جاری تھی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب ہم اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے تو ہمیں پلٹ کر یہ ملتا ہے کہ احتجاج کی کالز جیسے ابھی دی گئی ہے کہ ایس س سے پہلے بھی یہ کوئی پہلی دفعہ کا انسٹنس نہیں ہے سے پہلے بھی جب ملیشین پریمیر موجود تھے ملک میں اس وقت بھی احتجاج کیا گیا اور متعدد مرتبہ یہ تمام چیزیں دوہزار چودہ کے دھرنے سے بھی اس کے تانے بانے جوڑ کر حکومت اور حکومت میں تمام تر جو برسر اقتدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم یہی دیکھتے تھے دوہزار چودہ کے ٹائم پر بھی کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہونے لگتی تھی نیشنل لیول کے حوالے سے نیشنل اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ناظرین بات کرنا ضروری ہوگا کیونکہ یہ بات تو کہی ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے بقائدہ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو محمد علی جنہ کا ویجن تھا آئینی عدالت کا قیام یہ جو آپ اپنے سکرین پر ٹویٹ دیکھ رہے ہیں یہ کافی طویل ٹویٹ ہے انہوں نے نائنٹین تھرٹی کا حوالہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت محمد علی جنہ بانی پاکستان نے یہ کوئن کیا تھا ایڈیا لیکن ن ناظرین کیا کانٹیکسٹ مسنگ ہے کیونکہ اس وقت تو ایون محمد علی جنہ جو ہیں وہ پروپوننٹ تھے یونائٹڈ انڈیا کی بھی وہ اس وقت زیادہ اس طرف ان کا مائن تھا تو اس وقت کچھ الگ سرکمسٹانسز تھے آج یقیناً کچھ الگ سرکمسٹانسز تھے کیا یہ کانٹیکسٹ مسنگ ہے اس پوری بات میں سے یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے جو کہ پیپلز پارٹی سے پوچھنا پڑے گا اور پیپلز پارٹی ہی کیونکہ زیادہ اس بات کی خواہہ ہے بہرحال ناظرین ایک ساتھ ساتھ خبر بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تو اکثر پیشتر جو لوگوں سے آج ہمارا رابطہ ہوا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے بالخصوص جو سٹنگ ایمین ایز اور سینیٹرز ہیں ان کو پارٹی کی طرف سے ہدایت ہے کہ وہ ان ہائیڈنگ رہے کیونکہ ان کو فورس کیا جا رہا ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کو فورس کیا جائے گا چھبیس میں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالن کی اوپر اور وہ ظاہر ہے اس فورس سے اس کو آجن سے بچنا بچنا چاہ رہے ہیں اس کو آوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ تمام جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ پارٹی کی طرف سے ہدایت ہے کہ احتجاج میں بھی آپ لوگوں نے نہیں آنا تو پھر ناظرین اگر احتجاج میں نہیں آنا تو پھر عوام کو کیوں بلایا جا رہا ہے عوام کیا بیسی ان کے ساتھ وہاں پر ہوگا کہ عوام بچارے وہاں پر پہنچیں گے جو بھی احتجاج کا مقام ہوگا اور جو ان کو لیڈ کرنے والے جو بھی پوسٹر بوئے ہوں گے پی ٹی آئے کی طرف سے جیسے کہ چیف منسٹر گنڈاپور صاحب سے پچھلی دفعہ وہ اچانک سے غائب ہو جائیں گے مشکوک طور پر غائب ہو جائیں گے تو کہیں یہی تو نہیں ہونے والا دوبارہ عوام کے ساتھ اور یہ جو خچہ ہے پی ٹی آئے کا یہ بھی ناظرین بہت ہی لمحے فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ اگر سٹنگ پارلیمنٹیرینز کو اتنا خطرہ ہے کہ ہمارے اوپر اس قدر فورس ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ چھپنے پر مجبور ہو گ ہیں تو اوویسلی یہ بھی ایک بہت کنسرننگ میٹر ہے بلکل ووٹ دیں منحرف ہو کر اگر ان کو لگتا ہے واقعی ان کو لگتا ہے بغیر کسی پریشر کے بغیر کسی لالج کے کہ کسی ایسی آئینی چیز کی اوپر ترمیم کی اوپر ان کا ووٹ بنتا ہے تو بے شک ووٹ دیں ڈسکوالیفائی ہو جائیں قانونی طور پر یہی ابھی جو تشریح ہے ابھی اٹلیسٹ وہ یہی ہے کہ اب اس کے بعد ان کی ڈسکوالیفیکیشن بنے گی لیکن ناظرین اگر ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں ووٹ کا کاؤنٹ بھی اندراج بھی ہو جائے لیکن اس میں فورس یا لالج کا اوبیسلی ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی بات کوئی بندہ بھی اس کیوپر انکار نہیں کر سکتا ہے جیسے ووٹ آف نو کانفیٹنس کے ٹائم پہ جو منحرے فرکان تھے پ باوجود اس کے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا خان صاحب کے خلاف لیکن اگر وہ ووٹ دیتے بھی اور بغیر کسی فورس کے دیتے کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک یہ اطلاع ہے کہ اس وقت بیک ان دے دے ان کی اوپر نہ کوئی فورس تھا نہ ان کی حوالے سے کوئی لالج تھی وہ پھر بھی منحرف ہونا چاہ رہے تھے اس کی اوپر بھی بات کریں گے اب یہ کیوں بات کی جاری ہے کہ اس دفعہ تو ہر صورت ان کی اوپر پریشر ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں آئینی ترمیم کے حق میں فوری طور پہ اپنے معزوز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں تمام پارٹیز کے جو ویوز ہیں وہ امیلگامیٹ کرتے ہیں پورے میٹر پہ نیاز اللہ نیازی صاحب ہمیں جوئن کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کی جو کمیٹی ہے کور کمیٹی اس کے بھی آپ رکن ہیں ابھی شورٹلی بلکہ آپ کی کوئی بیٹھک بھی تھی اس حوالے سے بہت آپ کو خوش آمدید بلال کیانی صاحب ہمیں جوئن کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگنون کے میمبر قومی اسیملی اور اسسسٹنٹ سیکریٹری جنرل آفیس پارٹی سٹالورٹ ہیں اپنی جماعت کے ویری وام ویلکم آپ کو بھی بلال صاحب شیلہ رزا صاحبہ ناظرین ہمیں جوئن کرتی ہیں میمبر قومی اسیملی پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹالورٹ ہیں آپ بھی اپنی جماعت کی اور سابق ڈیپیوٹی سپیکر بھی ہیں سند اسیملی کی آپ کو بھی بہت خوش آمدید محمد علی دورانی صاحب ناظرین فارمہ فیڈرل منسٹر بھی تمام تر بات میں ہمارے ساتھ شاملے گفتگو ہیں آپ کا بھی ایک اپنا بہت منفرد اور بڑا بے باگ بھی ہوئے دورانی صاحب کا وہ بھی آج جانیں گے آپ سے سنائے بھی چھوٹلی پارٹی بھی آپ شاید جوئن کرنے والے ہیں دورانی صاحب اس حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے بات کا آغاز آپ سے کرتی ہوں میں نیاز اللہ نیازی صاحب یہ ٹھیک حکمت عملی ہے آپ کو لگتا ہے اسیو سمیٹ سر پہ ہیں پاکستان کے لیے اتنا بڑا عزاز ہے اور ایک شاید کوئی سکرین شوٹ بھی پی ٹی آئی کا سرکلیٹ ہو رہا ہے کہ جی لوپ ہولز نکالیں کہ جہاں جہاں پر ان کو تنگ کر سکتے ہیں وہ کیا جائے اور ملک کی جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ملک کو کہا جائے کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں اس قابل کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں یہ حکمت عملی آپ کو ایزا پاکستانی ایزا پیٹریوٹ ٹھیک لگتی ہے سر دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا تھا ترنول میں تو ہمارے دن میں اسی طرح کی چیزیں لگا گیا صبح صبح ایک میسیج ہم نے چلا دیا کہ ہم اس پروٹیسٹ کو اس وجہ سے آگے لے جا رہے ہیں کہ یہ پھر اسی طریقے سے ہمارے ذمہ کو ان کوئی چیزیں لگایا جئے کیونکہ ادھر سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا مبارک ثانی والا مولوی حضرات جہاں پہنچے ہوئے تھے اور ایک پارٹی نے ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی دیکھیں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میرے جہاں دوست بھی بیٹھے ہیں کہ کیا اپنا پیسفل پروٹیسٹ سے وہ رائٹ جو آپ نے آٹھ فروری کو چھینہ ہے اور وہ بالکل سامنے ہے کہ کس طریقے سے آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے اور کس طریقے سے ایک گورنمنٹ بنائی گئی اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا کہیں آئین میں منع نہیں ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں اگری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں کنفرنٹس ہو رہی ہے ہم کبھی بھی دیکھیں ہم نے اپنے دور حکومت میں جتنی تین سال انویسٹمنٹ کی اور جتنا اس کو فروغ دیا ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کہا سکتے ہم کوئی چیز میں اس طریقے سے کوئی ملک کی ترقی میں کوئی راستے میں روکاوٹ بننا ہے لیکن پروٹیسٹ ہمارا حق ہے پروٹیسٹ کو روکنا گورنمنٹ کا کسی طریقے سے وہ جس طریقے سے روکتے ہیں ہم نے پنجاب میں ہمیں پروٹیسٹ کی اجازت ملتے 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 کہاں جا کے ملی صحیح ہو گیا لیکن اس کے یہ مطلب تو نہ ہوا نا نیازی صاحب کیونکہ یہ تو چیزیں شیڈیول تھیں پہلے آپ نے اس شیڈیول کے بعد پروٹیسٹ کی کال دی ہے جب بلکل مہمانوں کی آمد ہے اس وقت ملک میں دیکھیں اس کے لیے میں نے بتایا نا پہلے کہ آپ کو پارٹی کا لحے عمل آج ہم رات کو ڈیسائیڈ کریں گے ابھی آپ کا کنفرم نہیں ہے ابھی کنفرم نہیں ہے ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے پارٹی کے ہماری کوئر کبیٹی کی بیٹنگ جاری ہیں ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے جو پروٹیسٹ ہے وہ ہمارا رائٹ ہے آئینی رائٹ سے آپ کسی پاکستانی سٹیزان کو آپ محروم نہیں کرتے ہیں تو ہم کس طریقے کریں ہمارے پاس آپ کو روبرپنڈی ڈیویزن کے جو الیکشن ہے وہ سامنے ہے آپ کو کمیشنر کا بیان سامنے ہے میں نے الیکشن کمیشن کا کیس سپریم کورٹا پاکستان میں کیا تو یہی بات وہاں آئی کہ ابھی تک وہاں ٹریبیونل نہیں بنے کیا آٹھ فروری کے بعد پنجاب میں ابھی تک ٹریبیونل بھی نہیں بنے لیکن آپ آکے چیلنج ہو جاتے ہیں بار بار پاکستان تحریک انصاف کو کہیں بھی نائی میرے کے ساتھ جا کے ملانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جاری کچھ بھی نہیں کرنے جارہے ہم وہ لوگ ہیں جو آٹھ فروری کے بعد سارے مقدمات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو پنجاب میں آپ کا الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ آپ نے 180 دیز میں پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تو کافی سارے ان کے کنسرنز ایڈریس کر دیئے کیوں بلال صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرنے جارے اور آپ سے عرض یہ ہے کہ ایک فریش کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئے کے خلاف جیسے ابھی میں نے ابتدا میں بتایا ناظرین کو کہ ان کے امینے سینیٹر سے ہم نے جب برابتہ کیا نا پچھلے دو روز سے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی نہیں آ رہے ہیں ہمیں بقاعدہ کہا گیا ہے کہ آپ چھپے رہے ہیں کیونکہ آپ کو پکڑ کے آپ کو فورسیب لی جو ہے وہ ووٹ ڈلوایا جائے گا تو آپ کی لائیوی قانون سازی پر آئینی طرح میم پر اس طرح کے ووٹ اگر آپ لوگ ڈلوائیں گے تو پھر تو بطلب آپ I think fighting a lost battle آپ ہار چکے ہیں جی بسم اللہ الرحمن رہی مولانا صاحبہ بہت شکریہ جب نے شو مدعو دینے کا اور آپ کو نئے شو کی بھی سیم چینل بٹ نئے شو کی مبارک ہو آپ مولانا صاحبہ دیکھئے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تو حالت یہ ہے کہ جتنے مو اتنی باتیں اب دیکھئے یہ ایک عادت سے باز نہ آنے والی بات ہے کہ اس سی او کانفرنس پر جو ہے اتجاج کی کال ہے یہ اسی سوچ کی اکاسی ہے جو سوچ ہم نے دیکھی کہ جب آل پارٹیز کانفرنس کال کی گئی فلسطین کے معاملے کے اوپر ملک کے اس معاملے پر بھی نہ ان کو تو یہ ہے کہ میں اکثر اب شوز پر کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کہیں گے نا کہ یہ پانی کا گلاس پی لیں پی ٹی آئی کہیں کہ ہرگز نہیں پینا اور اگر ہم کہہ دیں گے کہ یہ گلاس پلیز پی لیجائے وہ کہتے ہیں اب یہ وہ کہتے ہیں ہم نے ہرگز نہیں پینا اور اگر ہم کہیں گے کہ یہ گلاس نہیں پینا تو وہ کہیں گے کہ اب یہی گلاس پینا ہے یہ نا برائے نا ہے اور اس کے اندر ان کی انا ان کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ یہ قومی ایشیوز کو قومی پیرائے میں دیکھ سکیں اور دوسرا یہ کہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ مہنگائی کابو میں آگی ان کا یہ خیال تھا کہ فیبری سے حکومت چلے گی معیشت بہت چیلنجنگ ٹائم میں آپ کو یاد ہے تھی اور ہم سب کہتے تھے کہ پھولوں کا تاج نہیں ہے پی ٹی آئی نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے حکومت بنانے کا چانس ٹھکرایا پیپلز پارٹی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا پی ٹی آئی ان نے ذمہ داری نہیں اٹھائی ہم نے ملکے اور ہم نے بھی کہا کہ آپ بنا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ہاتھ بات نہیں بڑھایا تھا ہم نے بس کہا تھا کہ ایک دفعہ مل لیں اگر آپ نے نہیں مگر دیکھئے اس ٹائم پہ آپ اسے اللہ کلیم کر رہے ہیں نہیں انہوں نے تو اس چیز کو انٹرٹینج نہیں کیا نا جی انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کیا ہم نے پھر بھی مشکل حالات کے اندر وہ ذمہ داری اٹھائی اور کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ آج مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ ہوگی آئی ایم ایف کا پروگرام اس طرح چل رہا ہوگا فائنلائز ہو گیا ہوگا سعودی وفتہ رہے ہوں گے فارن ڈائیٹر انویسمنٹ مٹیریلائزیشن کے قریب ہوگی یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا نو من تھوڑ کہ اس طرح معاشی استحقام یا معاشی بہتری اتنے جلد پیریٹ میں آئے گی اور اب ان کو یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہوتی گئیں تو ہم کہا رہیں گے گھلیل ڈنڈا اینار کی ملک میں تباہی یہ تو یہ بیچتے ہیں اور یہ نہیں بیچیں گے تو یہ کیا کریں گے تو ان کو یہ بیسیو کی کانفرنس ہو رہی ہے اور اب آپ بیشیئے اور میں آپ کو اس پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ایک تو ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے احتجاج کے نام پر ادھو مچانے کے لیے مگر میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں اگر یہ مفروضہ مان بھی لو جو میں نہیں مانتا میں ہی مان بھی لو کہ ان کے پاس کوئی احتجاج کی جائز وجہ اس دفعہ جو ہر چوتھے دن کا تماشی ہے نہیں وہ کہتے ہیں نا تو اس دفعہ تو خان صاحب سے اب وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کی جان کو خطرات لگتا ہے مفروضے کی بنیاد پر میں مان بھی لیتا ہوں ہائپو تھٹک لی کہ ان کے پاس کوئی جائز جواز ہے تو ڈی چاپ پر ہی کیوں جس وقت ایسی او ہو رہا ہے کیوں دیکھئے بات یہ ہے کیونکہ نیت خراب ہے نیت یہی ہے کہ ایسی او کو کس طرح ڈسرپٹ کرنا ہے نیت یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور ریاست کے لیے کس طرح مشکل پیدا کرنی ہے اس وقت میں جب بیرنوی ملک لیڈرز آ رہے ہیں اس اہم موقع کی اوپر کیونکہ نیت یہی ہے تو دیکھئے اس لیے گزارش ہے اس دفعہ کسی صورت بھی اس کی اجازت کی دی جائے گی نہیں بلکل بھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چوتھے دن خیبر پختونخواہ کی ریاستی مشینری کو استعمال کر کے آپ ایک سستے مولا جٹ بند کر اور ٹیر گیس اور پتھر اٹھا کے آپ چل پڑیں گے اور ہر دفعہ آپ کو ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح پینڈر کیا جائے گا ہرگز نہیں کیا جائے گا ایبسلیوٹلی ناٹ ایبسلیوٹلی ناٹ آگئے دورانی صاحب آپ بتائیں اب کیا بنتا ہے آگے کیونکہ ہر دفعہ یہ مزاق جو ہے وہ نہیں چلے گا اور وہ کہتے ہیں اس دفعہ تو پولیس کا اہلکار جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے مطلب اب تو باقاعدہ یہ چیز اب کس کس دفعہ اس کو نیگیٹ کیا جائے گا اور ایک اور جو پی ٹی آئے کے اپنے بھی کارکنان ایک سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم ابھی بھی پہنچ جائے اپنا تمام تر سامان لے کے تمام تر رکافتوں کے باوجود کیا گارنٹی ہے کہ جو پوسٹر بوئے ہیں وہ کہیں غائب نہیں ہو جائیں گے جیسے گنڈاپور صاحب پچھلی مرتبہ غائب ہو گئے تھے مشکوک طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسے پلال بیٹھے میں یا ہمارے اپنے دوستوں کی طرح بیٹھے ہیں باقی چلا ہیں میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے کے پی کے اندر کے پی کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور میں یہ بات تو بہرحال کہہ سکتا ہوں کہ وہ فارم فورٹی فائی کی حکومت ہے اور اس حکومت وہ ہے جو پورے پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ پارٹی کو ریپیزنٹ کرتی ہے لیکن جب ایک نیشنل انٹرسٹ کا ایشو آیا تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے مخالفین سے مرکزی حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے سب کے ساتھ مل کے ایک نیشنل چیلنج کو ہینڈل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے ایک حکمت عملی بنائی اب جس وقت ایس سی او کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے تو کیا اس وقت مرکزی حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے فیملی ان کی بیگم ان کی بہنیں ان کے ورکرز ان کے ایمین ایز ایم پی ایز کو اٹھانے کے بجائے کیا یہ یہ موقع نہیں تھا کہ وزیر آزم خود جا کے ان کی قیادت سے بات کرتے کہ آپ آئیں میں نے تو یہ بات آج سے کوئی دس دن پہلے کہی تھی کہ بھئی انہیں ایون یہ جو امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں یہ بھی انہیں ڈیفر کر دینی چاہیے ایس سی او کانفرنس تک مطلب یہ ہے ایک پارٹی کو پنجروں میں بند کر کے ایس سی او کانفرنس کے چاروں طرف ٹانگ کے اس پارٹی سے یہ ڈیمانڈ کرنا میں بھی لٹکے رہا ہو آواز بھی نہ نکالو اور اس کے قلاب کوئی کچھ نہ کہو یہ بات پھر بھی ٹھیک ہے میں نے اگر مشورہ دینا ہوگا میں یہی مشورہ دوں گا اس وقت لیٹس فار گو جیسی اب انہوں نے کہا بھی کہ ہم اس کو ریکنفرنڈر کر رہے ہیں آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئے کو ایسی او والا جو اجلاس ہے اس تک ایس اجاج روک دینا چاہیے پندرہ کو نہیں کرنا چاہیے ایس اجاج نہیں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کو اس وقت جا کے بٹو صاحب نے جب شملہ معاہدے کیلئے جانا تھا تو وہ تمام لیڈروں کو پاکستان میں مخالفین کو ملے تھے اور ان کی بھی ہیسٹری تھے اس وقت وزیراعظم کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اپنے ملکی ایک پارٹی کے لیے جیل میں جا کے ملے تو کیا دفعہ نہ جائے گا نہیں جیل میں کام ملے وہ تو ان کے بکلا کہتے ہیں ہم نہیں مل پارے وزیراعظم سرکام ملے وہ تو کہتے ہیں ان کے اپنا بکلا ان کے اپنے افدار نہیں مل پارے کوئی بندہ نہیں مل پارا اس سے یہ بات اس سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا صرف سارا ظلم پی ٹی آئی پر نہ ڈالے یہ حکومت خود بھی چاہتی ہے کہ اس وقت کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو جو نہیں ہونی چاہیے میں تو اس وقت بھی امن لانا اتمنان لانا اکسانے کے بجائے محبت پیار اب کی پی کے کا نشان آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں بیٹھی ہے پیپلز پارٹی بھی وہاں بیٹھی ہے نون بھی وہاں بیٹھی ہے جماعت سلامی بھی وہاں بیٹھی ہے اور پی ٹی آئی کا جو جس کو آپ بتا نہیں کیا تھا کچھ بنا رہے تھے جس کے راستے میں خند کے کھوڑ رہے تھے وہ بھی جو ہے وہ ساروں کو بیل گورنر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب بیٹھ کے ایک نیشنل ایشو کو جنس کرنے تو شسروبی سے بیٹھے ہیں آپ کے پاس ایک بڑی زندہ مثال ہے شیلہ صاحبہ آپ کے پاس بہت زندہ مثال ہے اور آپ ایک بہت سیلیبریٹڈ چونکہ خاتون پارلیمنٹیرین ہے اس لیے آپ سے ایک اور بات کا اضافی طور پر یہ پوچھنا بنتا ہے کہ آپ لوگ کہتے تھے جیسے کہ فریال تالپور کو جیل میں عید کی رات اٹھانا بہت زیادتی تھی مریم نواز صاحبہ کو بھی جس طرح سے ان کو نیب کے ایک مقدمے میں بلکل ان کو ناحق طور پر جیل میں رکھا گیا لیکن اب جو خان صاحب کی جو بہنیں ہیں جو کہ اب زیر حراست ہیں وہ اس کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمیں اکسانے کے ہی عوض ہے ان کی بہنیں بھی اب اس وقت جو ہیں وہ پابندے سلاسل ہیں اور خان صاحب سے کسی نے نہ ان کو دیکھا ہے نہ سنائے کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں ہیں اور کیا ہے تو پی ٹی آئے تو اب یہ والے خچات کا اظہار کر رہے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتے ہوں اور وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ایک تو میں اس بات کو واضح کر دوں کہ پاکستان پیپس پارٹی نے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران ہم تمہارے ساتھ ہیں اور نون لیگ نے بھی کہا تھا اور ہم نے بھی کہا تھا آئیے چارٹر آف ایکانومی کریں اور اس وقت جو الیکشن کے بعد ہماری پوزیشن تھی ہمارے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا تھا اور ہم پارلیمنٹ کو تعلہ نہیں لگنے دیں گے جو بھی گورنمنٹ بنا تھا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم آج بھی کیپنٹ کا پارٹ نہیں ہے حکومت نہیں ہے اور اس وقت بھی نہ ہوتے چاہے پی ٹی آئی بناتی لیکن پارلیمنٹ کو ہم تعلہ نہیں لگنے دیں گے تو بلال صاحب پہلے تو میں ہی واضح کر دوں کہ ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا تھا فلور آف دا ہاؤس چیرمن بلاول نے جب سپیچ ہو رہی تھی تو یہ کہا تھا اور دوسری بار جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے فارم 47 اب آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ اسے تسلیم کر چکے ہیں اور وہ حکومت جو کہ رٹی ایس کے فیلیر کے نتیجے میں آئی تھی اور تھرڈ آپشن کے طور پر آئی تھی ظاہر الاسلام نے خود بتایا اس کو بھی سہا سب نے وہ اپنے قصد سے خود گری اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات جو ہے بار بار جیسے کہا گیا تھا کہ آئیے چارٹر آف ایکانومی کریں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی ہے اور پوری دنیا کا بھی ہے اور پاکستان کا زیادہ ہم محسوس کر رہے ہیں ایک ایسے حالات میں کہ حکومت نے اورنگزیق صاحب نے ایک سال کا وقت مانگا تھا لیکن انہوں نے بہت بڑے وقت میں ایکانومی کو بہتر کیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو بھی ان کی پالیسیز کو سب کو سپورٹ کیا ہے اور اس وقت اگر آپ صرف اسی میں لگے رہیں گے کہ عمران خان کو رہا کرو ورنہ ہم ادھر آ رہے ہیں ورنہ ہم ادھر آ رہے ہیں کبھی ایسا دنیا میں کسی وزیر اعلیٰ صاحبہ میرا جو سوال میں نے آپ سے ابتدائی طور پر کیا تھا آپ کا جو سوال ہے اس کا میں یہی کہوں گی اس کا بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم سے کم ورکرز ان کو تکلیف ہونی چاہیے اور ان کی بہنیں پہنچی تھیں اور جو ریسٹ ہوئیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ عدالت میں معاملہ گیا ہے اور جب اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اور منع کیا گیا تھا کہ ڈی چاک بھارہال وہ ڈی چاک پہنچی تھی اور اس دن کافی لوگ گرفتار ہو رہے تھے اور وہ بھی گرفتار ہو گئیں تو میں اس پہ کیا بات کر سکتی صحیح بات ہے ہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ عدالت ہے اور وہاں پر منع کیا گیا تھا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کم سے کم بلکل دیکھیں ریسٹریکٹیڈ ایریا تھا ریسٹریکٹیڈ ایریا دیکلیئر کیا گیا تھا کوٹ سے بھی منع آیا تھا سب جگہ سے منع آیا تھا کورمنٹ بھی جا رہی تھی ایڈمیسٹریٹیو میٹر تھے نہیں جانا چاہیے تھا جب آپ ایس پولٹیکل سپورٹر وہاں پہنچ گئیں آپ وہاں پہنچ گئیں تو پھر اب آپ یہ مت کہیں کہ یہ کیا ہوا نہیں وہ اگر نہ پہنچتی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر والے تو آرام سے بیٹھے ہیں ایسی میں تو یہ بھی تو تنقید آتی ہے نا حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں کہنا ہمیں کچھ نہیں کہنا کہ یہ تو انہوں نے ورکرز کو کارکنان کو خوار کر دیا کارکنان تو خود سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور آج جو ہے وہ پی ٹی آئی میں بڑی مختلف آوازیں ہیں کہ جناب ہم تو نہیں چاہتے ایم این اے لیول کے لوگ جو ہیں جو رکے لیٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں چاہتے اور بہت سارے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ مظاہرہ نہیں کال کرنا چاہیے بلکل یہ بات منظریں آپ پہ آ چکی ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ غائب ہیں آج صبح پنجاب کی وزیر اطلاعات نے وہ دکھائے ہیں کلپس جس میں پی ٹی آئی کے ایم این اے اس کے رشتدار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خود لوگوں کو غائب کیا ہوا ہے ادھر وائز اسیملی کے جو کے ساتھ جو پارلیمنٹری لوجز ہیں میں اس وقت یہاں پر ہوں یہاں پر بھی کافی ایم این اے رہ رہے ہیں کوئی نہیں اٹھایا جا رہا ہوں نے جس پہ شک ہے اگر انہیں اٹھا لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں نیاز اللہ صاحب جس پہ شک ہے اگر وہ اٹھا لیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں عزمہ بخاری صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ابھی کی خبر ہے کہ صحیف اللہ عبدو صاحب کو جی آئیمنٹری سے اٹھا لیا گیا ہے اور اس کے خلاف ایک ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس بھی ہے میں کہتا ہوں کہ ابھی اٹھا لیا گیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کھلم کھلا اٹھایا ہے مطلب کوئی ریفرنس ہے غائب نہیں کیا گیا غائب تو نہیں کیا ہم نے یہ اسی طریقہ ہوتا ہے کہ ابھی ریفرنس بھی آگئے ابھی اریسٹ بھی شروع ہو گئی اور سکسٹی تھری اے کی پٹیشن کا لگنا اس کا جلدی فیصلہ ہونا ہم اس میں موجود تھے جب ریفرنس آیا تو اس نے میں ایڈوکٹ جنرل تھا یہ بقاعدہ اڈوائز آئی تھی پریزیڈنٹ نے بھیجا تھا اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے یہی ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں آپ کھلی سٹیٹمنٹوں نہیں کہ ہمارے جتنے ایم این نیز ہیں جتنے سینٹر ان کے اوپر کتنا پریشر ہے کہاں کہاں پہ وہ چھپے ہوئے تو جو کیسے بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ میں ایک چیز کہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں بھی پارلیمنٹ لوجرز میں بھی کئی لوگ ہیں کیانی صاحب نے بڑی جشیلی باتیں کی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس جس گورنمنٹ جو گورنمنٹ بیٹھی فارم 47 پہ ہے وہ ایمینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے اور ایمینڈمنٹ کے لئے تو تھرڈ میجارٹی چاہیے اور آرٹیکل 239 محمد علی دورانی صاحب بیٹھے وہ منڈیٹری ہے اس کے اندر اور کیانی صاحب بھی بتائیں گے کہ آپ کو ٹوٹل میجارٹی آپ کو چاہیے ہاؤس میں آپ کی دوسرا ہاتھ کی ہے دورانی صاحب بیٹھے ابھی جو مین صبح جو پٹیشن چیف جسٹس نے لگا دی ہے جو پٹیشن فائل ہے اس میں آپ مجھے یہ بتا دے سارے پارمنٹیرین بیٹھے ہیں پرانے کہ کیا آپ کے پاس ہاؤس کمپلیٹ ہے کیا آپ کے پاس کپی کئی کا سینٹر ہے کیا آپ کے پاس ریزارف سیٹ ہے تو آپ کیا ایک تو آپ کے پاس ساری گورنمنٹ 457 کی ہے پھر آپ ہمیں اس طریقے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نہ نو سی کی باودو جلسے کریں نہ آپ بانی پی ٹی آئی سے ملیں نہ آپ یہ جو سیٹیں جو ہاؤس ہے یہ کمپلیٹ کرنے دیں نہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مانیں اور نہ آپ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں آپ نے اپنے لئے خود نہیں دروازے بند کیے ہر دفعہ وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کو بول بول تھک گئے ان کی تو زبانیں سو گئی کہ آپ خدا کے لئے بیٹھے ہیں ہم سے بات چیز دیں میں ایک بات کہنا چاہوں گی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہلیں آپ جواب پہ رہا ہے کانسینس کانسٹیوشنل امینڈمنٹ پہ کانسینسز ہو رہا ہے ان کے لوگ روز ہوتے ہیں میٹنگ میں اور مساویدہ شیئر کر دیا گیا ہے پپلے کو گیا ہے اس کا جواب میں دے دیتا ہوں اس وقت پورے جتنے پاکستان میں لیگل ایکسپورٹس ہیں وہ سب مساویدے کو پڑھ رہے جے یو آئی نے بھی آج اپنا کر دیا ایک زیلی کمیٹی بھی بن گئی اور ان کے لوگ وہاں بہت آرام سے جا کر شیئر کر رہے ہیں اس پر بحث دو ویوز آ رہے ہیں سر پی ٹی آئے سے ایک وہ لوگ ہیں جو میڈیا پہ کہہ رہے ہیں نہ مساویدہ ملا نہ کچھ کیا جا رہا ہے یہ بومبارڈ کی جا رہی ہے میں بتا دوں تو اس کا اور وہاں بڑے خوش اصولی سے بیٹھ رہا تھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں اگر ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ شہنگائی کنفرانس ہو رہی ہے تو آپ اس کو آگے کر دیں یعنی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے بلال صاحب نے وہ کہہ رہا ہے یہی تو آپ چاہتے تھے انہوں نے کنٹینر لگا کے کنٹینر کے اندر جو کرنے جا رہے ہیں ہم ہی پتا ہے ہم وکیل ہیں میں افیلیشن سیہٹ کے کہتا ہوں میں پولیٹیکل افیلیشن سیہٹ کے کہتا ہوں میں آئین کبالہ دستی اور قانون کی حکمرانی کی کب سے جنگ رہا رہا ہوں دوہدار نومیسی بار کا پریزیڈنٹ تھا اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ باریں بھی بول پڑی ہیں کیا اسلام آباد ڈسٹک بار اسلام آباد بار کونسل اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے آج چار دن پہلے اسی امینڈمنٹ کے اوپر اور انہوں نے کل بلاول کو بلا لیا کہ بلاول صاحب آئیں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں محمد علی جنہ کی تجویز ہے یہ ان کا آئیڈیا تھا میں اب نہیں کہہ ساتھا کہ اس کی والدہ کی کیا تجویز بھٹو صاحب کی کیا تجویز تھی جو اس آئین کو لے آیا بلاول صاحب بھی باتیں تو میں نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو آئینی ترامیم ہے اس کے لیے یہ نہیں ایک پارٹی اٹھے گی پاکستان کے سارے وقالاء اٹھیں گے ہمیں پتہ ہے کس سے آپ پنگا مول لیں گے بلاول صاحب آپ اس پر مقتصر فرما دیں بریک پہ چلنے میں نے پھر آپ اکمل کی جائے گا یعنی صاحب نے حوالہ دیا ہاؤس کمپلیٹ ہونے کے بارے میں ہاؤس اکسر ہاؤس کمپلیٹ ہونے کی اگر آپ نے آئین کے مطابق بات کرنے کہیں پہ بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ٹھیکی جی what is required میں نے اپنی باری کا انتظار کیا میں آپ کو article 239.2 of the constitution پڑھ کے لیتا ہوں if the bill is passed without amendment by the votes of not less than two thirds of the total membership of the house to which it is transmitted under clause 1 it shall subject to the provisions of clause 4 be presented to the president for assent two thirds of the total membership of the house کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسیمبلی کے اندر آپ کے باس 224 vote ہوں تو آپ constitutional amendment pass کر سکتے ہیں یہ house کا کوئی ذکر نہیں ہے house تو اکثر بھی دیکھئے کبھی کوئی member pass away کر گیا ہوتا ہے کبھی seat سے ket ہوتی ہیں یہ کہیں پہ بھی requirement نہیں ہے دوسری بات نہیں نہیں دیکھئے وہ تو سینٹ کے اندر وہ بھی اس کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اکیپی میں elections کیوں نہیں ہوئے تھے آپ کو یاد ہے اس کے اندر بھی انہوں نے خود کروائے تھے یہ requirement کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ تو ہمارا challenge ہے نا جی اگر ہم دو تہائی ایک سریعت قومی اسیمبلی میں علیدہ اور سینٹ کے اندر علیدہ میمبرز کو قائل کر لیتے ہیں اچھا قائل کر لیں برڈ ہے دیکھئے اب دوسری بات میری سن لیے وہ کہہ رہے ہیں قائل کریں نا وہ ہم کر رہے ہیں جی بالکل جماعتی سطح پہ بھی جس طرح شہلہ صاحبہ نے کہا آج بھی کمیٹی کے اندر پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن تھی آج اس کمیٹی کے ایک سب کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جس کے اندر گوھر علی خان صاحب ہیں اور منڈے کو اس مین کمیٹی کی پھر سے میٹنگ ہے پی ٹی آئی is part of that process آج سب کمیٹی بن گئی آزم نزیر طرح صاحب کی صدارت میں تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پٹیشن کی بات کر رہے ہیں یہ جو کوٹس میں لگ رہی ہے میری تو یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو آئین کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ پارلیمنٹرین ہو چاہے وہ وکیل ہو وہ اس چیز کی پٹیشن بھی ڈالے کیوں؟ نہیں نہیں میری گزارش سن لیجئے اختلا بار تو ہے میری گزارش سن لیجئے اس چیز کی پٹیشن میں جس بات کی بات کرنا لگا ہوں کہ دیکھئے کہ آپ پٹیشن کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس طرح کی امنڈمنٹس کو ٹیبل کرنے سے حکومت کو یا کسی کو روکا جائے کوئی بھی شخص کس طرح آئین کا پیروکار ہو سکتا اور ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ پارلیمنٹرین کو لیجسلیشن سے روکا جائے دیکھئے کسی قانون کے پیسج کے بعد آپ کسی لاؤ کے بعد ہو سکتا ہے مگر میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ مگر یہ کہنا کہ پارلیمنٹرین کو روک دیا جائے لیجسلیشن کرنے سے آپ کو یاد ہے کہ سٹے آرڈر آیا تھا دیکھئے پریکٹس اور پروسیجر بل کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہے اس ٹیم پہ بھی سٹے دیا گیا تھا کہ یہ بل جو ابھی تک پاس ہی نہیں ہوا اس پہ سٹے دیا جائے میری سمجھ سے باہر یہ سوچ ہے کمپلیٹلی انکونسٹیوشنل ہے اور میں آپ کو ایک اور شک بتانا چاہوں گا اس حوالے سے 239.5 of the constitution جو کہتی ہے کہ no amendment of the constitution shall be called in question in any court on any ground whatsoever and the next sub article says for the removal of doubt it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the majlis شورا parliament to amend any of the provisions of the constitution کئی سارے آپ نے انسٹینسز بتائیں after a break ناظرین مجھے کہا جا رہا ہے اس پہ اور matters جمع کرتے ہیں کیا واقعی force نہیں ہونی چاہیے صرف اتنا problem ہے یا معاملہ ایسے کوئی بڑھ کر رہے stay with us welcome back ناظرین محمد علی دورانی صاحب بتائیے گا اب کیا اس میں ابحام رہ گیا ہے نہ ہاؤس کی ریپریزنٹیشن کے پی کی ریپریزنٹیشن ضروری ہے وہاں پر بھی اگر سینٹ میں نہیں ہے کے پی کی ریپریزنٹیشن یا نمائندگی وہ بھی پی ٹی آئے کا اپنی قصور ہے تو یہاں problem پھر کیا لائے کر رہی ہے اور جو خوش اسلوبی بتائی جاری ہے سر وہ بھی کئی اطراف سے ہم تک پہنچی ہے کہ پی ٹی آئے کے جو اپنے ایمین ایز ہیں وہ بہت اچھی طرح کوپریٹیو طور پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ تمام زیلی کمیٹیز اور کمیٹیز میں اور وہ مشابرت کر رہے ہیں تو یہ تمام طرح کیا ایک فیس الگ ہے جو میڈیا میں آ رہا ہے اور جو اصل وہاں پر پسے پردہ یا جو بہائنڈ ڈورز فیس پی ٹی آئے کا وہ الگ ہے یہ بہت بڑا الزام ہے میں اصل میں باتیں بڑے گھور سے سن رہا تھا بلال ہمارے بیٹوں کی طرح ہے ماشاءاللہ بہت گروم کر گئے ہیں شایلہ بھی بھی ہیں ویری رسپیکٹیبل میں اصل میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ شاید پارٹی ریپیزنٹیشن نہیں ہے میں اپنے ملک کی نمائنگی کر رہا ہوں اور وہ نمائنگی جو ہوتی ہے وہ دل دل سے ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس وقت اس ٹکراؤ کا متحمل ہو سکتا ہے یا پاکستان کی قیادت آج بھی دو ہزار اٹھارہ دو ہزار چودہ کے ریئر ویو میرر میں دیکھ کے حکومت چلائی جا سکتی ہے آٹھ فروری کے جو الیکشنز تھے وہ الیکشنز پاکستان کے اندر ایک تبدیلی کا آغاز تھے آپ انہیں مانیں یا نہ مانیں آپ اپنے دل سے پوچھیں گے تو آپ کا دل جواب دے دے گا فارم فورٹی فائیو کیا ہے اور فورٹی سیون کیا ہے اس کے لیے پتن کی ریپورٹ کو آپ کو ضرورت نہیں آپ ادھر مرضی جا کے کسی چوک میں کھڑے ہو کہ عوام سے پوچھ لیں آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بتائیں کہ عمران کی بہن جو ہے وہ میگا فون لے کے وہاں جلسہ کر رہی تھی چلہ ابھی بھی کیسے آپ اس چیز کو پروف کریں گے میں نے گائے کے اور بھینس کے مقدموں کے اندر لوگوں کو اندر جاتے ہوئے دیکھا اور بڑے بڑے لیڈروں کو یہ ہماری روایات ہیں جو خوبصورت روایات نہیں ہیں انتہائی کبھی روایات ہیں اور آج بھی مولانا کی بات جو انہوں نے کی ہے وہ مطلب ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اکثریت ہونے کے بغیر جب آپ آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک سیاسی بد اخلاقی تظور ہوتی ہے مطلب میں یہ باتیں کسی کے حق اور کسی کے خلاف نہیں کر رہا میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں ایس سی او کانفرنس کے لیے دورانی صاحب میں اگر آپ سے کرس کر پاؤں کہ جی اس سے پہلے سب یہ فرمائیے کہ سر آپ نے کہا ٹکراؤ کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کیا خان صاحب کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے تھا کیونکہ اب سے کچھ روز پہلے خان صاحب نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے دروازے بند کر دیئے ہیں باتچیت کے اب میں نے کسی سے بات نہیں کرنی سیاستدانوں سے تو انہوں نے خیر سے پہلے ہی بند کیے ہوئے تھے دروازے جو ایک دروازہ انہوں نے کھولا با تھا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا تو ڈیڈ لاغ کرنے والا کون ہے پھر لیکن لیکن میں دیکھیں میں تو جیل کے پیچھے سے آئے ہوئے کسی بیان کو نہیں مانتا اچھا وہ صاحبیوں سے گفتگو کرتے ایکشن میں نے کے پی کے میں کے پی کے میں جو کچھ ایک تین دن پہلے ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی ہے حرومت بھی بیٹھی ہے اپوزیشن بھی بیٹھی ہے اس پہ ویسے خاصی تنقید بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی پہ بھی اور سب ملکہ ایک پی ٹی آئی پہ بھلے تنقید ہو لیکن ملک کا تو بہتری ہوئی ہے ہم منڈورس کرتے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں ملک کا نقصہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وییول جو کے پی کے سے آیا ہے یہ اسلام آباد سے کیوں نہیں جا سکتا کیوں وزیراعظم کے ساتھ اپوزیشن والے لیڈروں کو بلا کے نہیں بٹھایا جا سکتا کیا ہم کوئی آگ کے علاوہ اور قانون کے ان الفاظ کے علاوہ جن کا حقیقت سے ذرا دور قط قانون ایک میں ایک بہت پرانا سیاسی کارکن ہوں میں سمجھتا ہوں قانون کسے کہتے ہیں آئین کسے کہتے ہیں پارلیمنٹ کسے کہتے ہیں پارلیمنٹ کام کس طرح کرتی ہے لیکن یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ملک کے لیے ہوتی ہیں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو تھوڑا یقین نہیں ہے کہ یہ جو خان صاحب کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے کچھ روز پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی دروازے بند ہو گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا انہوں نے نہیں کہا ہوگا میں تو دیکھیں میرا تو ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے اب پارلیمنٹ میں بات اگر کرنی ہو تو وہ حکومت کو کرنی پڑے گی پریزیرینٹ کو کرنی کرے گی پرائیم نیسٹر کو کرنی پڑے گی نہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کٹ پتلیوں سے بات نہیں کرنی خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے کٹ پتلیوں سے بات نہیں کرنی ہی ہم نے ان سے بات کرنی ہے جو فیسے کرنے ہیں آپ کریں تو صحیح اچھا پھر بھی کریں ٹھیک کریں نا بھئی آپ جیل کے پیچھے سے جیل کے پیچھے سے آئی وی سٹیٹمنٹ اور آپ کی باہر بیٹھے وے ایکشن آپ جو ہے پورے خاندانوں کو آج اٹھائیں نا عمران خان صاحب کو وہاں سے اٹھائیں لا کے کہیں اور بٹھائیں انہیں کہیں جی ہم آپ کو تعظیم دیتے ہیں آپ چلیں آپ بات کریں انہیں چھوڑیں اگر کوئی آدمی سڑک پہ آ جائے گا خان صاحب کی حکومت تھی نا جب ان کے کینی ڈیٹس جو ہے ٹکڈے نہیں لے رہے تھے اور ان کے پیچھے پھر رہے تھے آج وہ صورت ہے بھئی آپ کیوں تنگ کر آپ نے جیل میں بند کر کے عمران صاحب کا سیاسی قد بڑھایا ہے اگر وہ بہر آ کے آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو آپ کا سیاسی قد بڑھے گا آپ کیوں نہیں پاکستان کے لیے سوچتے آپ کیوں نہیں جمہوریت کے لیے سوچتے آپ کیوں نہیں آئین کے لیے سوچتے آپ آپ بس آپ دیکھیں میں ایک آخری مثال دوں گا اور وہ بہت ہوگی دو ہزار چودہ میں پوری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت عمران خان کے ساتھ تھی اور پارلیمنٹ کی طاقت جو تھی وہ آج کی پی ڈی ایم کے ساتھ تھی کون جیتا تھا آوام کی طاقت جیتی تھی اور آج بھی میں انہیں بتانا چاہتا ہوں ہاں خان صاحب نہیں جیتے تھے وہ حکومت جیتی تھی یہ نون جیتی تھی پیپلز پارٹی جیتی تھی آج بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں دو ہزار چودہ کی دو ہزار چودہ کے جو واقعات تھی وہ پارلیمنٹ میں آج کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے سبق ہے انہیں چاہیے کہ یہ اپنے اوپر ریلائے کریں یہ لوٹے مار کے بلوں کو پاس نہ کرنا چاہیں یہ جو ہے یہ ڈسٹورشن کے ذریعے امنمنٹس نہ کریں یہ آئین کے ساتھ چلیں قانون کے ساتھ چلیں کیوں نہیں ابھی تک انہوں نے الیکشن کی جو پٹیشنز ہیں ان کے لیے بنائے کیا کوئی قباہت تو نہیں اپنے پرانے حوالے آپ کیوں بچنا چاہ رہے ہیں آپ نے پرانے حوالے دیئے شیلہ صاحبہ ابھی کوئی قباہت تو نہیں اگر ابھی بھی پی ایم جا کے مل لیں گے چلیں بلاول مل لیں کیونکہ بلاول صاحب زیادہ کوشہ ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کسی طرح سے ہو جائے پاس تو وہ جا کے مل لیں پھر خان صاحب سے اگر ہوں نہیں زرداری صاحب زرداری صاحب بہت مفاہمت والے بندے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑے سب کے زیادہ مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہاں کیوں نہیں وہ لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں وہ رہا کر سکتے ہیں وہ قیدیوں کو رہا کر سکتے ہیں اچھا آپ رہائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دورانی صاحب کے خان صاحب کو رہا کر دیں میں یہ دورانی صاحب بڑی دپلومیٹی کلی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں رہا کر دیں نا کیا جرم ہے چلیں آگے وہ انہوں نے پوری بات مکمل کر لی کہ رہا کر دیں خان صاحب کو کیا جرم ہے ان کا بتائیں جی شیلہ صاحب میں سمجھتے ہوں کہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں اگر رہا کرنا ہوتا ہے تو وہ پھل ملا کے تقریباً تیرہ سال کے قید نہ کٹتے بغیر کسی سزا کے تو ہم بات تو بہت بڑی کر لیتے ہیں ان کی بہن کو اس طرح گھسیٹا نہ جاتا ایک کڑھل روپے کی بینک کے بینک کے طرح ٹرانزیکشن ہونے اور ان کے جو شرجیل نام میمن سے لے کے لوگوں کے ساتھ یہ نہ ہوتا اور ان کی موجودگی میں ان کی حکومت کی موجودگی میں پاکستان کی بیٹی کے ہوتل کے کمرے میں نہ گھسا جاتا اگر زرداری صاحب اتنے پاور پول ہوتے ہیں تو ہمیں بات کو سمجھ کے کرنا چاہئے جو مقدمات عمران خان صاحب پر ہیں ان کا بہت اچھی طرح عدالت میں سنا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں میں انہیں ایسے مقدمات میں ریلیف ملا ہے جن کو سن کر ماہر قوانین کو یقین نہیں آتا کہ اچھا یہ بھی ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ نیازی صاحب بیٹھے ہیں ان کو بتائے ہم کہ ان کو کون سا ناجائز ریلیف ملا ہے خان صاحب کو جو کہ ذہن کے یقین سے پرے ہے میں ذرا اپنی بات پری کر دوں اور اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنی ریایات انہیں ملی ہوئی ہیں ان کا کامرہ بڑا کیا گیا اچھا خاص سے ان کو بہت زیادہ ملاقاتیں ملتی ہیں یہ جو ایک ابھی معاملہ ہوا یہ اب یہ تو کوٹ میں بھی آ گیا کہ ان کی فیملی کو ملنے دیا جائے اور اب مجھے نہیں معلوم وہاں پہ کیا سیکیورٹی کے مسائل ہیں کیا ہیں جو میں اس کو نہیں کہہ سکتی نہیں ویری فیر شیلہ صاحبہ آپ سے یہ عرض ہے آپ نے کہا کہ اتنی تو پاورفل آپ کہتے ہیں صدر زرداری وہ رہا تو نہیں کر پائیں گے خان صاحب وہ یہ آپ نے فرمایا ویسے لیکن یہ کہ وہ ملاقات تو کر سکتے ہیں تاکہ یہ 26 آئینی ترمیم پر کنسینسز ہو جائے لیکن اس میں میں ایک بات کہہ جوں درانی صاحب کو شرما رہے ہیں آپ سے میں بات پوری کر لوں آپ سے اچھا کچھ کہہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جس وقت شیلہ وی بی ذکر کر رہی ہیں کمران صاحب نے قانون نہیں پڑا جی 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 میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیلہ وی بی جو بات کر رہی ہیں وہ اس وقت کی کر رہی ہیں جب زرداری صدر نہیں تھے نہیں صدر نہیں تھے لیکن ان کی سندھ میں گورمنٹ پینا جب وہ مریم صاحبہ نے حوالہ دیا نہیں میں بیسیت صدر صدر ان کے اختیار کی بات کر رہا ہوں اب آپ مجھے بولنے رہے شیلہ صاحب زرداری صاحب عدالت سے عدالت سے بڑے نہیں ہیں قوانین سے بڑے نہیں ہیں قوانین سب کے لیے ایک ہونے چاہیے اور یہ تو بانی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے دوسری باتی ہے کہ بیریسٹر جو ہیں وہ گوھر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جن کو خان صاحب کو سے بھی بتانا ہوگا ادر وائس خان صاحب بھی کونسٹیچیوشنل کورٹ کے سگنیٹری ہیں خان صاحب جو ہیں وہ دوندان نہیں ہیں وہ سگنیٹری ہیں اور ان کے مشورے کی اس میں احساس ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیصلے تو قانون نہ ہوتے کرنے تو جہاں نہیں وہ فاؤنڈر ہے نا اپنی پارٹی کے سرداری صاحب کی ساری اپنی جو پارٹی کی پولیسی ہیں پی ٹی آئی کی وہ تو خان صاحب کی وہی بناتے نا سرداری صاحب لے کے ایک آنڈر بھی رکھا ہے ایک آنڈر بھی اور یہ اچھا تک آخری بات تو نہیں ہے نا یہ تو ایک بات انتک گئی بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کھانا چاہتے ہیں لوگ اور وہ اس کو سیگنیٹ لی ہیں اب جو چیزیں ہیں وہ کچھ ابھی تو نہیں ہو رہا نا آج جو ہے وہ بارہ تاریخ ہو گئی سیشن نہیں ہوا ہے سولہ سترہ جو ہے وہ شہنگائی کانفرنس ہے اس کے بعد ابھی زیلی کمیٹی بنی ہے زیلی کمیٹی میں بیسٹرز غیرہ بیٹھ کے جو کچھ کریں گے اس میں نہ چیرمن بلاول ہیں نہ اس میں موالانا صاحب ہیں اس میں ہر پارٹی کے بیرسٹس ہیں اور اس کے بعد جب کانسٹس ہو جائے گا وہ بھی دیکھ لیں گے ویسے ان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس طرح یعنی چیلس ہے میں آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ابھی کہ کینابس کی کنٹی ویشن اس میں بھی بات کرلوں کینابس کی کنٹی ویشن یوٹیلائزیشن اس کا میڈیکل میں استعمال یعنی کہ بھنگ کا جب یہ بل بھی جو ہے اس میں امینڈمنٹ آئی تو ان کی پارٹی نے اس میں بھی نہیں کیا حالانکہ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس کی یوٹیلائزیشن کو جو ہے کینابس کی یوٹیلائزیشن کی کوئی بات رنگ میں بھنگ ڈالنے کا کام ہے بیرسٹر جو وکلا ہیں تمام بیٹی آئے کہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں خان صاحب کوئی مطلب وہ لائر تو نہیں ہے وہ لیگلی تو نہیں دیکھ سکتے اس پورے معاملے کو آپ تو ماشاءاللہ لیگلی لرنٹ ہیں میں آج بھی علیمہ خان اور عظمہ خان کے کیس میں تھا آج ان کو یوٹیشیل کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک عورتوں کے ساتھ فی میر کے ساتھ شاہلہ رضا صاحبہ بیٹھی ہے جب ان کو آریسٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک دن تک پتہ ہی نہیں چلتا ہم ان کی اللیگل ڈیٹینشن کی پٹیشن ڈالتے ہیں ہم ان کو طلب کرواتے ہیں کورٹ میں پھر بھی پتہ نہیں چلتا ایک دن تک انہیں اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا افٹر دیٹ انہیں جو کہ قانون کے مطابق آپ نے یعنی میں کون کون سی زیادتی بتا ہوں اور جج صاحب نے جب ریمانڈ دیا تو انہیں کہا کہ دو دن میں آپ نے کوئی ان کریمیڈر ایویڈنس نہیں لے کیا ہے لہٰذا اگلی تاریخ پہ ان کو میں رسچارج کروں گا اب ہمیں پتہ ہے اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمیں کیوں اندر رکھا جا رہا ہے میرے جیسے عدوی کے اوپر بھی سیمن ایٹیے کا پرچہ ہے وکیلوں پر اس طرح نہیں ہوتے کہ میں سیمن ایٹیے کا آپ کے سامنے میں بیل پہ بیٹھا ہوں آپ ایک اگر ایمینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایک قوم کے ساتھ یہ میں شایلہ رضا صاحب بیٹھی گئے ہیں ہم نے بہت سارے دور دیکھیں ایٹیے زیادہ الحق کا مرش اللہ بھی دیکھا ہے یہ ظلم نہیں ہوا تھے کہ آپ ایک نہتی عورتوں کو بھی عمران خان کی بہین ازما جو کبھی ایک لفظ سے لفظ بھی مو سے نہیں بولی آپ ان کو آٹھ دن تک جہاں کوڑے پڑ گئے لوگوں کو اب مجھے بات تو کرنے دیں اب ان کو آج جوڈیشیل کرائے ہمیں کیا پتہ اب یہ ہے میں نے دو بات میں نے دو بات میری بات سن لیں کیا ایمینڈمنٹ اسی طریقے کرنی ہے ڈی چوک کے جلسے کو چھوڑ دیں آج ہمارے لوگوں نے کہا جی آپ 31 تک لے گئے بانی چیئرمین بیٹھا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ملے ہی نہیں اس کی پٹیشن ہم نے ڈالی ہے چیف جسٹنس اس میں نوٹس کر دیا ہے تو ہمیں 31 تریس تک ووڈیٹ بھی نہیں جلسہ بھی نہیں تمام لوگوں کو بھی اندر کر دیا اور وہ فارم 47 کی حکومت بیٹھ کے ایمینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں صرف جو اظہر کہنی کیونکہ کنسٹیوشن کی بات ہے میں دورانی صاحب کو بار بار انوالو کر رہا ہوں جب پاکستان بنا آف 47 میں تو دو سٹریٹس تھی جن کا مرجہ روح اور اس کے بعد چار صوبے جو ہے یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے بیٹوین دا فیڈریشن اینڈ دا پروینس صحیح ہو گیا آرٹیکل ون یہ کہتا ہے کہ آپ نے سوشل کنٹریکٹ میں نمائندگی چاروں صوبوں کی ہوگی اور فیڈریشن کی بھی ہوگی آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ صوبہ کے پی کے کی نمائندگی ہے اور جو آرٹیکل میں سینٹ کی بات سینٹ میں بھی ہے ابھی آپ کے سینٹ کے پرانے سینٹرز ہیں پرانے سینٹر اگلوں پر آپ کا کردار ہے دیکھئے آپ مکمل کرلی لیٹ بھی کمپلی اب 239 جو ہے جو پڑھا گیا ہے 70 اور 239 میں فرق ہے وہ سمپل میجارٹی ہے اس میں آپ کو لیجسلیشن کر سکتے ہیں جس طرح الیکشن ایکٹ میں کیا ہے اب آپ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور امینڈمنٹ کوئی شیئر ہی نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو پتے نہیں کہ آپ کیا کوئی چیپ جسٹس بنانا جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کوئی بات نہیں ہے دونوں دونوں انکار کر رہے ہیں اس بات پر کہ مسابقہ دا سب سے شیئر ہوا ہے اب 239 کیا ہے میں ایک کوئیسن پوچھے ایک ہاؤس کمپلیٹ نہیں جو پٹیشن ہے اور 239 میں total member of the houses آپ اس میں نہیں ہے نمائدگی یہ آپ اکمل کرنے میں آپ کو خواجہ عاصف صاحب کی ایک بات بھی سناتی ہوں وہ بے خاصی پریشان کو دیں میں دو تین چیزیں دیکھیں ایک تو میں پھر سے واضح طور پر کہوں گا بڑا واضح اس پر قانون اور آئین وہ ایک سپسیفک نمبر ہے اتنے ووٹس آپ کے پاس موجود ہوں آپ آئینی ترمیم پاس کر سکتے ہیں دیکھیں دوسری بات جو ابھی دورانی صاحب نے کی تھی ٹکراؤ کے حوالے سے دیکھیں ہم ہرگز ٹکراؤ نہیں چاہتے انہیں بات کی کہ کیوں نہیں پرائم منسٹر ان کو بلاتے یہ بہت لیجٹ بات ہے تین دن پہلے all parties conference سب سے بڑی مثال ہے پی ٹی آئی کو دعوت نہیں گئی انہیں کیا کیا اس دعوت کے ساتھ فلسطین سے زیادہ uncontroversial معاملہ اس ملک میں ہو سکتا ہے فلسطین سے زیادہ unity والا معاملہ کوئی اس ملک میں ہو سکتا ہے اس موقع پہ بھی ان لوگوں کی انا نے ان کو اجازت نہیں دی اس سے بڑا لکمسٹرس نہیں ہو سکتا تو دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے کہتے زائنسٹ لوبی کے فیورٹ نہ رہتے ویسے شیلہ صاحبہ نے بڑا جمعہ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے نہیں باز آنا تو اس لیے دیکھئے ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے جہاں تک ان کی فارم 47 کی بات ہے تو میری پی ٹی آئی سے گزارش ہوگی لیکن مولانا صاحب تو قائل اگر نہیں بھی ہوئے پھر بھی ہیں تو انہیں کے ساتھ مطلب بائی اینڈ لارج تو انہیں کے ساتھ رہے ہو مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں دیکھئے مولانا صاحب اور پی ٹی آئی میں فرق ہے کیا مولانا صاحب آپوزیشن میں نہیں ہے کیا ہم اور مولانا صاحب ہر چیز پر اتفاق کرتے ہیں بلکل نہیں مگر فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس پر وہ مدود تھے یا نہیں تھے کیا اس کانسٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ساری ڈس اگریمنٹس کے باوجود ایک سنجیدہ تقریب کیسے گفتگو ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی یہ سیاسی جماعتوں کا جمہوری جماعتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے پی ٹی آئی میں نہ یہ روش ہے نہ یہ ٹریڈیشن ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں ہم نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھا ہم اسٹالشمنٹ سے بات کریں گے جس نے آپوزیشن بھی بساکیوں پر کی ہو ہم نے کتیس اکتوبر کا آج ظہر ہے کہ ہم اپنا مساعدہ دیں گے بانی پی ٹی آئی سے ملنے ملنے دے نا یہ بتا دیں مساعدہ کے حوالے سے کل بھی پیپلز پارٹی نے اپنا مساعدہ کمیٹی میں شیئر کیا ہے جو پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے آزم تارر صاحب نے حکومت کا ڈرافٹ شیئر کیا جس میں پاکستان بار کانسل کی انپوٹ بھی موجود ہے وہ بھی شیئر کیا اور آج ایک سب کمیٹی بھی بن گئی ہے جس میں گور علی خان صاحب شامل ہیں جو مزید ان مساعدہوں پر ڈسکس کر رہی ہے تو میرے نزدیک یہ میں ریبٹ کرنا چاہتا ہوں واضح طور پر کہ کوئی مساعدہ شیئر نہیں ہوا لیکن اگر وہ خان صاحب سے مشاورت نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کیا پتائیں گے ان کی تو ساری انپوٹ وہی سے آئے گی نا نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے جی دیکھئے گور علی خان صاحب میری گزاری سنے ان کی جماعت کی یہ آلت ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب سٹیج کے اوپر کھڑے ہوکے گالیاں نکالتے ہیں آئین قانون کو سب کو میڈیا سمیت اگلے دن گور علی خان صاحب فلور اپ دا ہاؤس پر آکے انکنڈیشنل اپولوجی کرتے ہیں میڈیا سے جو بڑی مناسب بات ہے شام کو خان صاحب کا بیان آتا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے ایک ایک بات سٹیج میں بلکل سی کی ہے اور جو بھی اس کی باتوں کے لئے معافی مانگتا ہے وہ بے شک جواعت چھوڑ دے اچھا آپ بڑی ویسے آپ تو بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں نہیں آپ کے ریپورٹرز کی طرح ہے تھا ایک الگڈگر پر چل رہے ہیں خان صاحب الگڈگر پر چل رہے ہیں پٹی آئے کے جتنے موہ اتنی بات ہیں نیازی صاحب بڑی مناسب باتیں کر رہے ہیں درانی صاحب یہ بات ہے پٹی آئے اے ہے اور ایک بی ہے وہ کیا لنڈن اور پاکستان میں اس کے بارے میں دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں میں جے تو اس وقت حکومت اور پٹی آئی دیکھیں کے پی کے میں علی امین صاحب یہاں آئے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہیں وہ واپس گئے جب در اسمبلی میں کے پی کے کی انہوں نے کہا میں حکومت کے پاس نہیں تھا میں پتہ نہیں پہاڑوں سے ہو تھا میں چلا گیا اور دیکھیں انہوں نے وہی بات کہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے لیکن میں اس وقت پھر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ جیل میں سیاسی قیدیوں سے ایسا سلوک کریں کہ جیسے وہ جن کے آنکھوں پہ کپڑے باندھ کے جن کی خاندانوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال کے جن کو اپنے لوگوں سے ملنے سے پابند کر کے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہٹلر کی حکومت ہے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر نہ بولنے کی آزادی ہے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں ہوتا ہے خان صاحب پیرا دیتے تھے بطور خانے دار میں مان رہا ہوں دیکھیں میں مانتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ برا ہوا تھا کیا آپ آج بھی برا کرنا چاہ رہے ہیں اگر انہوں نے ایک کام غلط کیا تھا کیا آج اس غلطی کو روکنے کے لیے میرا نوجوان کیانی جو ہے وہ نہیں نکلے گا کیا حق ہوئی جو ہے وہ حق ہوئی اس لیے نہیں ہوتی کہ سچ کے لیے کی جائے آپ کو پکارا گیا ہے نوجوان کیانی نے نکلنا ہے اور غلط کو صحیح سے نفی کرنی ہے غلط کو مزید غلط کرنی ہے دورائن صاحب میرے بڑے ہیں اور میں تو پیار سے کہہ رہا ہوں اور میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا کسی طرح سے پی ایم ایل این بھی آگے پڑھے دیکھیں آپ کہتے ہیں جی اس میں نہیں آئے کانفرنس میں نہیں آئے آپ نے پنجروں کے اندر ٹانگا ہوئے پوری پارٹی کو کانفرنس کے چاروں طرف آپ کہہ رہے ہیں کانفرنس میں شریک ہو ہم ہرگز وہ نہیں کرنا جاتے ہیں جو عمران خان صاحب نے کیا جہاں پہ انہیں انشور کروایا کہ مریم نواز صاحبہ باپ کے سامنی گرفتار رانہ صلی اللہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کو جیل میں سہولیات ان کے عذیت دی جائے ہم چہتے ہیں جیل منیل کے مطلب ہر کہتے ہیں تھانکیو ٹو دی لیڈی ہری اور جنتلویں نلوازی